ضرورت ہی اتنی الگ الگ ہیں زیادہ بات ہو نہیں پاتی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ جب وہ نہیں رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ کاش اور سمیں دیا ہوتا یہ تو ہے یہ تو میں اب سب کو اتنا ہی بولتا ہوں جن کے پیرنٹس ایسی کسی عوستہ میں ہیں کہ بھائی جتنا ہو سکے کرو اور سمیں بھی دو بعد میں ملال نہ رہے کہ کچھ کم ہی رہ گئی یہ گلٹ بڑا گہرا گلٹ ہوتا ہے میں لائف کے اس فیز تک پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سارے فیملی میمبرز میرے ماتا پتا چاچا ماما مامی سب لوگ ابھی تھوڑے تھوڑے بچے کی طرح بن رہے ہیں اور مجھے آلفہ بننے کی ضرورت زیادہ فیل ہو رہی ہے یہ بھی عجیب فیز ہے تیس سے چالیس کی عمر جس میں اب آپ آنے والے ہیں اس عمر میں پیرنٹسی کیر زیادہ کرنے کا معاملہ بنتا ہے اور چالیس سے پچاس کے بیچ میں جنرلی ان کی جدائی جھیلنے کا سمجھ آتا ہے جنرلی ہمارے دیش میں جو ایوریج ایج ہے اس کے حساب سے کسی کسی کیس میں تھوڑا جلدی ہوتا ہے کسی میں بہت بعد میں ہوتا ہے لیکن ان ایوریج چالیس سے پچاس کے بیچ میں ایسا جھڑکا لگتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس عمر میں آکے نا انہوں نے جو اچیو کرنا تھا مورالیس کر لیا ہوتا ہے وہ ریٹائیڈ لائف کے آسواس پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کے ریکوائرمنٹ یہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ فینینشلی کوئی سپورٹ کریں ملک میڈل کلاس میں کیونکہ وہ جنرلی اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں وہ بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا کئی گھروں میں انہیں ان کی عمر کے کچھ دوست مل سکیں ایسا ماحولہ بنا سکیں اور ان کے ساتھ دن میں دس منٹ آتا ہنٹا کم سے کم بیٹھ کے بات کر لیں ہو سکتا ہی موشنل بات چیت جو پہلے کی جنریشنز میں آسان نہیں ہوتا تھا اب جو نئی جنریشنز ہیں پیرنٹ سے ساتھ ایموشنل بات چیت زیادہ کر پا رہے ہیں تو اب نئی جنریشنز میں ایموشن سے گیپ کم ہوا ہے ایکسپریسیو زیادہ ہیں بچے اور میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹ سے ساتھ بچوں کے دوست پہلے کی طولہ میں زیادہ بن پا رہے ہیں لیکن فرینڈلی کتنا ہی بن لیں فرینڈ تو نہیں بن پائیں گے کیونکہ وہ بچے نہیں بنانا چاہیں گے فرینڈ تو کیوں بنائیں گے اور فرینڈلی بھی اگر ہو پا رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ مجھے لگتا ہے آج سے تیس سال بعد جب میں تیس تو شاید بچے بھی نہیں میرے بیس بچے سے بچے ہوں گے آپ یہ سچ میں مانتا ہوں مجھے بچپن میں کسی نے کہا کہ تمہاری عمرت 77 years کی ہے اب مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنا بزن ہے اور میں پچاس کھوانے وغیر ہوں تو میرے من میں بیٹھ گیا ہے کہ میں 77 کے زیادہ مر ہوں گا بیٹھ گیا ہے ہو سکتے ایک دم غلط ہو کل کا بھی کیا بھروسہ ہے اس کو بلک کہتے ہیں فلوسفی میں بلک بلک کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کا کوئی کاغنٹیو vents Holy Evidential بیس نہیں ہے مر ایک بات بیٹھ گئی ہے ان میں میں فلوسفی dig کیا ہے and which you treat as a fact and you decide about something on that basis